سلم على رسولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ در الشریف پیش کریں اللہم صلح علیہ سیدنا شفیانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت آج مقررہ وقت سے کچھ تاخیر کے لئے آج میری گفتگو کا عنوان ہے حسنِ اخلاق اسی کی مناسبت سے میں نے آیاء کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ النَّظِيمِ اے حبیب بے شک آپ خُلُقِ عظیم پر فائز ہیں آپ کا اخلاق بڑا ہے آپ کی مانوتہ بڑی ہے کردار تہذیب اخلاق یعنی آپ خُلُقِ عظیم کے مسنت پر فائز ہیں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قسم خدا کی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اخلاق حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو جب بھی کوئی شخص آپ کو آواز دیتا تو آپ فوراً لبیک کہتے ہیں آپ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میں حاضر ہوں یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زندگی کے دس سال گزارے عالم یہ تھا کہ میں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی لا تک نہیں سنا لا کا معنی عربی میں نہیں ہوتا ہے فرماتے ہیں کبھی میں نے نہ کہتے ہوئے نہیں سنا کبھی نہیں سنا میں نے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے بات پہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں ڈاڑتے ہیں ڈپڑتے ہیں کوئی بات کوئی کام غلط ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم غصے میں آ جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خاص حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا اور یہ حدیثِ پاک ہے آپ فرماتے ہیں میں نے دس سال حضور کی خدمت میں اپنے زندگی کو گزارا ہے کبھی میں نے حضور کو نہ کہتے ہوئے نہیں سنا نہ کہتے ہوئے نہیں سنا اور یہی نہیں بلکہ میں نے یہ بھی کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا کہ حضور نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ انس تم نے ایسا کام کیوں کیا اللہ اکبر اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيمِ آپ خلقِ عظیم کے مسند پر فائز ہے آپ کا خلق بڑا ہے اس آیتِ کریمہ پر نکاتی گفتگو کا میرے پاس اس وقت نہیں ہے انشاءاللہ اس کے ہم پارٹ ٹو میں لے کے آئیں گے جیسے تصوف میں آپ جو سمات کر رہے ہیں اسی حوالے سے میں بات کو آگے بڑھاتا جاؤں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر خدمت ہو کر سوال پیش کیا ایو لیمان افضل کون سا ایمان افضل ہے آپ نے فرمایا جواب میں اچھا اخلاق اس نے پھر پوچھا ایو لیمان افضل کون سا ایمان سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا الخلق الحسن اس شخص نے پھر تیسری مار پوچھا یا رسول اللہ ایو لیمان افضل کون سا ایمان افضل ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی جواب دیا الخلق الحسن اچھا اخلاق اللہ اکبر اچھے اخلاق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے میرے احباب اس لیے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا ناظرین و سامئے انٹرنیشن سننی چینل کے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کریں اپنی گفتگو کو بہتر سے بہتر کریں سوچو فکر کو بہتر سے بہتر کریں اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ما من شیئن یوزعو فی المیزان اصغل من حسن الخلق آقای قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما کہ قیامت کے روز میزان عمل پر سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوگا اللہ کے نبی نے یہ درس دیا ہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے اس لیے میرے احباب اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میزان عمل پر ہمارا نیکیوں کا میزان میں پلہ بھاری ہو تو اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہونا ہوگا بات بات پہ جھگڑنے والے بات بات پہ گالیاں بکنے والے بات بات پہ تیور دیکھانے والے ان سبوں سے میں معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پوری گفتگو کو ضرور سماعت کریں ترخواست بھی کروں گا کہ اپنے اخلاق صبح کو بہتر سے بہتر بنائیں آپ نے فرمایا کہ میزان عمل پر سب سے زیادہ اگر کوئی وزنی چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق کی دولت ہوگی اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میزان عمل پر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو تو اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا حقوق اللہ حقوق عباد مکمل طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی ہوگی اس نے اخلاق کے تعلق سے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیارکم احاسینکم اخلاقا معاشرے میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو آقا کا یہ فرمانا معاشرے میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو حدوکی حدیث پاک پر ہم تمامی حضرات کو چاہیے کہ عمل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں اچھا گردان ہے اگر چاہتے ہیں کہ سماج کے لوگ مجھے اچھا سمجھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری واہوائی ہو تو آپ کو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہونا ہوگا اپنے اندر اخلاق کی دولت لانی ہوگی نماز روزہ حج زکاة حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہوئے حقوق اللہ بات کو مکمل طریقے سے زیادہ کرنا ہوگا تب ہی جا کر معاشرہ بھی آپ کو بہتر کہو بہتر کہے گا آقا انہیں کریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے کیا متا چلا کہ بیویوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آیا کریں ماں باپ کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ بڑھتاؤں کیا کریں اللہ اکبر تب جا کے آپ حضور کے قول کے مطابق معاشرے میں اور گھر میں سب سے بہتر ہوں گے آقا اکریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انہ من احب انہ من احبکم الی و اقربکم منی الی و اقربکم منی مجلسا یوما قیام احاسنوکم اخلاقا کہ قیامت میں میں سب سے زیادہ اس شخص کو محبت کرتا ہوں اللہ اکبر میں سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتا ہوں اور کل قیامت کی دن سب سے قریب میرے وہ ہوں گے دیکھیں کونین کے دول حق کیا کہہ رہے ہیں آقا اکریم کیا اشاد فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتا ہوں اور کل قیامت کی دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کے نبی کے سائے میں ہو کالی کمل کالی کملی والے کے سائے میں ہو نباو الحمد کے پاس ہو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سائے ہو تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا زبان کو گالی سے دور رکھنا ہوگا آنکھوں کو حرام سے دور رکھنا ہوگا پیٹ کو حرام غزہ سے دور رکھنا ہوگا ہاتھوں کو غلط کاموں سے دور رکھنا ہوگا پاؤں کو غلط کی طرف چلنے سے بچانا ہوگا ان ساری چیزوں کے ساتھ حسن اخلاق کی دولت لانی ہوگی تب جا کے آپ کل بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے جیسا کہ میرے آقا نے اشاعت فرمایا ہے میرے پیارے آپ تمامی حضرات خاص طور سے انٹرنیشنل سنی چینل کے ناظرین و سامین بتاتا یہ چلوں اور یہ بات جو قریب کے ذریعے نشر ہو رہی ہے یہاں کے لوگ تو نشر کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا دور دور تک کہ اس کو شیئر کریں اس کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فالو کریں دور دور تک بات کو پہنچائیں تاکہ یہ دینی باتیں سب تک پہنچیں اور اس میں اس کار خیر میں آپ شامل ہوں اور صدقہ جاریہ آپ کے لئے بن جائے میرے پیارے میں آپ تمامی حضرات سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا تھا کل قیامت کے دن کل قیامت کے بازار میں کل قیامت کے دن نوافل و وظائف کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو اہمیت کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھانا کھلانے کی ہوگی اللہ اکبر یعنی جو اہمیت کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھانا کھلانے اور کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلانے کی ہوگی وہ اہمیت نوافل و وظائف کی نہیں ہوگی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمامی حضرات کو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے آقا کریم نے اشارت فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک شخص سے کہے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا کل قیامت کے دن آقا کریم فرمائے قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے کہے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا مگر تُو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی بندہ حیرت میں آ کر کہے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تُو تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں تُو رب العالمین ہے خدا فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلا بندہ تیرے قریب بیمار ہو گیا تھا اور تُو نے اس کی خبر نہ لی تھی اللہ اکبر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں اور یہ نہیں حالانکہ اگر تُو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا آقا فرمانے ہے کہ اللہ ایسا کہے گا ذرا ہوش کے نا خون لیں دیکھیں تو صحیح پڑوس میں کوئی بیمار تو نہیں ہے عالم تو ہمارا صاحب ایسا ہو گیا کہ ماں بیمار رہتی ہے بیٹا پوستا نہیں ہے باپ بیمار رہتا ہے بیٹا پوستا نہیں بھائی بیمار رہتا ہے ایک بھائی پوستا نہیں ہے تو پڑوس کی کیا عادت ہوگی حالانکہ حضور نے یہ درس دیا ہے اخلاق حسن اخلاق کا یہ تقاضہ ہے کہ بیمار کی پرسیس کی جائے جس شخص نے بیمار کی پرسیس کی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی محضور کے قول کے مطابق کہ خدا کو وہاں اس کے قریب پائے گا اس طرح اسی طرح حضور فرماتے ہیں خدا فرمائے گا خدا فرمائے گا اے ابن آدم خدا فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا ماغا تھا مگر تُو نے مجھے نہ کھلایا تو بندہ حرص کرے گا رب العالمین تُو تو سارے جہان کا پالنہار ہے تُو تو اس سے بے نیاز ہے تجھے کس بات کی اتجاج ہو تُو تو اس سے بے نیاز ہے خدا فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے تُو سے کھانا ماغا تھا اور تُو نے انکار کر دیا تھا اگر تُو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے قریب مجھے اس کے قریب پاتا اس کے پاس پاتا اللہ اکبر آس کرونا ویرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا اس میں مرید کچھ لوگ اپنی ہاتھیہ کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں حکومت ہند کو بھی چاہیے کہ اس پر توجہ دیں اور ہر شخص کو خاص اور اسے مسلمانوں کو چاہیے یہ آپ کے لئے ہمارے لئے درس ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی اولین ذمہ داری ہماری ہے تو یہ سب سے اولین ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم دیکھیں پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے اس حوالے سے جو لوگ بھی امدادی شکل میں اپنی تنظیم کے ذریعے امدادی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں غریبوں کی مجد کر رہے ہیں وہ مبارک بات کے لائق ہیں انٹرنیشنل سنی چین سینٹر کی طرف سے بھی تقسیم ہو رہا ہے ریلیف باتے جا رہے ہیں غریبوں تک پہنچائے جا رہے ہیں یہ بھی مبارک بات کے لائق ہے بہرحال حسن اخلاق کا تقاضی ہے کہ دیکھو تو صحیح مازو میں کوئی بیمار تو نہیں ہے دیکھو تو صحیح مازو میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے بیمار ہے تو اس کی عیاجت کرو پیسہ نہیں ہے تو اس کا تعاون کرو اس کا علاج کراؤ اس کی مدد کرو اس کے لئے تم ایک طرح سے سہارا بن جاؤ گوکا ہے تو اس کے لئے کھانے کا انتظام کرو پیاسہ ہے تو پینے کا انتظام کرو چولے نہیں جلہیں ہیں تجھا چولہ جلنے کا انتظام کرو جان لو جب یہ دولت ہمارے پاس آئے گی تو میزان عمل پر نیکیوں کا پلنہ ہمارا بھاری ہوگا اس لئے کہ حسن اخلاق کی دولت ہے اور آقا نے فرمایا ہے کہ مَا مِن شَيِّن يُوزَعُ فِي الْمِيزَان اَسْقَلُ مِن حُسْنِ الْخُلْقِ ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہو کر عرض کی مجھے وہ کام سکھائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حضور اکرم نے اس سائل کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا انسان کو غلامی سے آزاد کر انسان کی گردن کو قرض کے بندھن سے چھوڑا ظالم نشدار کا ہاتھ پکڑ اگر تُو یہ نہ کر سکے تو بھوکے کو کھلا اور پیاسے کو پھلا نیکی بتا برائی سے روک اگر یہ بھی نہ کر سکے تو بھلائی کے سوا اپنی زبان کو روک لے اللہ اکبر آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا دیلی کی شزمین پر خاجہ محبوبِ الٰہی آرام فرما ہے بزرگوں کا اخلاق کیا تھا بزرگوں کا تیور کیا تھا خاجہ محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے بازار میں دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ کسی چیز کی قدر نہ ہوگی اور فرماتے تھے اگر کوئی کانٹا رکھے تو تُو بھی اس کے تُو اس کے مقابلے میں تُو بھی اس کے عوض میں کانٹا نہ رکھنا بلکہ پھول لکھنا اگر تُو نے اس کے مقابلے میں کانٹا رکھا تو پھر کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے یہ ترس دیا ہے صوفیہ نے بھی اس لئے صوفیہ کے نام کا نعرہ لگانے والو ہمارے بھی اخلاق صوفیہ جیسا ہو جائے ہمارے بھی اخلاق خاجہ محبوب نظام الدین اولیاء جیسا ہو جائے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کانٹا بچھائے تمہارے راستے میں تو تم بھی اس کے مقابلے میں کانٹا نہ بچھانا بلکہ اس کے مقابلے میں پھول بچھایا کرنا اس لئے کہ تم جب کانٹا بچھاؤ گے تو پھر وہ کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے یہ ترس خاجہ محبوب الہی دے رہے ہیں خاجہ فرید الدین گنجے شکر کی خدمت میں ایک شخص نے کیچی پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ کیچی نہیں اگر تحفے میں حدیعہ میں پیش کرنا ہے تو میری بارگاہ میں تم سوئی پیش کیا کرو اس لئے کہ صوفیہ اس لئے کہ ہم کانٹنے کا کام نہیں جوڑنے کا کام کیا کرتے ہیں اس لئے میں علماء سے گزارش کروں گا صوفیہ کس کے نام کا نعرہ لگانے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا بھی اخلاق ایسا ہو جائے جیسی اخلاق کی دولت صوفیہ کے پاس تھی وہ دولت دعا کرو کی ہمارے اندر بھی آ جائے ہم کوشش کریں ویسی دولت اور دعا کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس ہے دعا کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طرح تُو نے مجھے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے جس طرح تُو نے میرے ظاہر کو اچھا کیا ہے اسی طرح تُو میرے باطن کو بھی اچھا کر دے آج ہمارا عالم ایسا ہے کہ ہم آئینہ دیکھتے تو ہیں مگر یہ دعا نہیں پڑتے آج ہمیں چاہیے جرا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس طرح بازار میں لوگ مجھے اچھا تصور کرتے ہیں کیا میں اسی طرح ہوں جس طرح میرا ظاہر ہے کیا میں اسی طرح ہوں میں کہتا ہوں صاحب سفید لباس پہننے سے کوئی سفید نہیں ہو جاتا جب تک اس کا دل گناہوں سے پاک نہ ہو جائے گناہ کی تاریکی چھٹ کر سفید ہی نہ آ جائے جب تک اس کا دل حسد سے پاک نہ ہو جائے کینے سے پاک نہ ہو جائے بغض سے نہ پاک ہو جائے اس وقت تک انسان خوبصورت نہیں ہوتا ہے انسان میں آپ سے کہوں گا انسانیت انسان کو چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر اپنے آپ کو خوبصورت بننا ہے تو اپنے مزاز کو خوبصورت کرنا ہوگا اپنی فکر کو خوبصورت کرنا ہوگا اور سب سے بڑا یہ کہ اپنے دل کو خوبصورت کرنا ہوگا باطن کو خوش کرنا ہو خوبصورت کرنا ہوگا ایک صوفی کا حسین واقعہ مجھے یاد آتا ہے خاجہ سر جی سقطی کا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آئینہ دیکھتا ہوں خاجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت خاجہ سری سختی جب آئینہ دیکھتے تو بار بار اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ لے جاتے اور کسی نے پوچھا کہ آپ ہر روز اور بار بار آئینہ دیکھتے ہیں اور ہاتھوں کو بھی چہرے پہ لے جاتے ہیں آخر کیوں تو آپ فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں ہاتھوں کو یوں اس لیے پھیرتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرے چہرے پہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے چہرے سیاہ تو نہیں ہو گئے میرے چہرے کانے تو نہیں ہو گئے یہ صوفیہ کا حال ہے صاحب اس لیے میں آپ سے جاتے جاتے درخواست کروں گا چاہنے والو انٹرنیشنل سنی چینل کے ناظروں اور سامعین اپنے آپ کو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال کر لو حسن اخلاق کے زیور سے راستہ اور پہ راستہ کر لو اور اس کی دولت سے اس قدر مالا مال ہو جاؤ کہ پڑو اس کا شخص تمہیں دیکھے ہمیں دیکھے تو وہ سمرتا چلا جائے اللہ اکبر یہ بزرگوں کا حال ہے اور ہمارا حال کیسا ہے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اپنے زندگی کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم کس پلٹ فارم پہ جی رہے ہیں اور دعا بھی کرنا چاہیے اللہ جس طرح میرے ظاہر کو اچھا کیا اس طرح میرے باطن کو اچھا کر دے حضور کو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو امام الانبیاء ہیں وہ اللہ کے سب سے پیارے محبوب ہیں وہ یہ دعا کر امت کو تعلیم دینا تھا کہ میرے امت یہ دعا کیا کرنا جس طرح تمہارا ظاہر ہے اسی طرح تمہارا باطن ہو جائے یہ دعا کیا کرنا اللہ اکبر اخلاق کی دولت سے مالہ مال ہو جاؤ اللہ کے نبی نے اشانت فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا ایک عورت جہنم میں جل نہیں ہے صرف اس لیے کہ اس کی وجہ سے ایک بلی بھوکی مر گئی تھی آج ہماری وجہ سے نجانے کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہماری کوئی توجہ اس کی طرف نہیں ہے اس لیے ناظرین سامین ذرا ہوش میں آ جائیں اللہ کے نبی نے اشانت فرمایا حسن اخلاق کا میار بیان کرتے ہوئے کہ جو تمہارے ساتھ بھلا کرے تم اس کے ساتھ بھلا کرو اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ بھی بھلا ہی کیا کرو لیکن نہیں بات بات پہ لڑنا جھگرنا عام ہو چکا ہے بات بات پہ گانیاں دینا عام ہو چکا ہے صاحب یہ حسن اخلاق نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں مکی زندگی کو دیکھیں مدنی زندگی کو دیکھیں آپ نے کس طرح ظالموں کے ظلم کا جواب دیا ہے اللہ روح پر کس طرح مسکرا کے دیا ہے کس طرح مسکرا کے دیا ہے انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل کے بعد پر سو ہوں گے با خردبان علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ